بھارتی ٹیم جو لگتار ہمیں دکشن افریقہ دورے پر سننے کو ملے جب ٹیسٹ سریز ہاری تو یہ کہا گیا کہ بھلے بازوں نے ساتھ نہیں دیا اب ونڈے سریز ہاتھ سے نکل چکی ہے تو ایک بار پھر بھارتی ٹیم منجمنٹ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا انڈریکٹلی کی بھارتی گینبازوں نے ساتھ نہیں دیا اور جب اوورال سریز پر اگر ہم نظر ڈالے تو لگتار چار میچ ہارنے کے بعد ٹیم منجمنٹ اب یہ بتا رہی ہے کہ دکشن افریقہ کے یوہاں کھلاڑی ہم سے زیادہ بہتر ثابت ہوئے یعنی کہ نام والے کھلاڑیوں کے سامنے کام والے کھلاڑیوں کی توتی بولی آج ہم پورا انڈیسز کریں گے اب تک دکشن افریقہ میں جتنے بھی ونچ بھارتی ٹیم نے کھلے اور آپ کو بتائیں گے کیا کچھ بھارتی ٹیم نے گلتیاں کی ہیں کیا کچھ اس دورے سے پہلے بھارتی ٹیم سے آس لگائی جاری تھی اور یہ آس کس طرح سے پریحاس میں بدل گئی اس پر بھی باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ کرکٹ ایکس ہمار شرمہ جی ہوں گے سبا کریم ہوں گے ہمارے ساتھ اور ریتندس سوڑی بھی جھڑیں گے راچما سر پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ جو کچھ دشن افریقہ دورے سے پہلے بھارتی ہے ٹیم مینجمنٹ اور بورڈ سوچ رہا تھا اس کے الٹا کیوں سب کچھ ریزلٹ آ رہا ہے کیا آپ بڑا ایک اگر کارن پوچھیں تو کیا آپ بڑا کارن آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں راجیب ابھی یہ ٹیم بہت زیادہ سیٹل نہیں لگ رہی ہے کیونکہ نئے کپتان ہیں نئے کوچ ہیں تو ایک ابھی نئی تھنکنگ ہوگی نئی سٹریٹیجی ہوگی اور وہ شاید ابھی کامیاب نہیں ہوئی ہے اس پرٹیکلر میں ونڈے سیریز کی بات کر رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں ابھی رہا دروڈ کو بھی تھوڑا سمیں چاہیے یا نئے کپتان کو بھی سمیں چاہیے کیونکہ ابھی ٹیم بھی پرانی سیلیکشن کامیٹی یا پرانی مینجمنٹ نہیں چونی تھی تو اب بہت سی چیزیں بدلیں گی نئی سٹریٹیجی ہوگی نئی پلاننگ ہوگی نئے آئیڈیاز ہوں گے تو تھوڑا سا جب یہ ٹرانزیشن پیرڈ آتا ہے تو اس طرح کی پرولم آ سکتی ہیں تو میرا ماننا ہے کہ نئے کپتان کو اور نئے کوچ کو ہمیں تھوڑا سمیں دینا چاہیے اور فورچنیٹلی فردہم کی اگلی سیریز بھارت میں ہی ہے اور دونوں بہت آسان سیریز ہیں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سبابائی کیونکہ پہلے آپ دو میچ ٹیسٹ میچز خیار جاتے ہیں پھر دو میچ آپ ونڈے کرکٹ میں خیار جاتے ہیں ٹیسٹ میچ میں کہا گیا بھلے بازو نے ساتھ نہیں دیا ونڈے سیریز میں ایک الگ طریقے کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ گنبازو نے ساتھ نہیں دیا لیکن ایکشوال تو یہ پوری ٹیم ایرجمنٹ کا فیلیور ہے پورے ٹیم کی یہاں پر چوک کہی جائے گی ایک بڑی گلتی کہی جائے گی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو یہ گلتیاں تو کئی ساری ہوئی ہیں عبدالراجی پر میں اس کو کچھ الگ قسم سے دیکھ رہا ہوں اور راشقبان نے جو بات کہی وہ ست ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انیشل فیز ہے یہاں پر راہول ڈراویڈ تھوڑا سمیے لے رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے جج کرنے کے لیے ایسیس کرنے کے لیے کہ آنے والا جو سمیے رہے گا وہاں پر کون کون سے کھلاڑی ان کے لیے میچ وینر ثابت ہوں گے اور یہ صحیح بات بھی آپ کو تھوڑا وقت لگتا ہے پلیئرز کو سمجھنے میں پلیئرز میں کتنے گن ہیں ان میں وہ گن بچا ہے کی نہیں ایکسپیرینس کھراڑی کو آپ کو اور آگے موقع دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے یا پھر یہ سمیے آ گیا ہے ایک بہت بڑے پریورتن کرنے کا تو یہ سارا سمیے ابھی تک لیا ہے یہاں پر راہول ڈراویڈ نے مجھے رکھتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے بھارت کے لیے جب ہوم سری شروع ہوگی وہاں پر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کئی سارے چینجز دیکھنے کو ملیں گے اور پھر وہ جو لانگ ٹرن پلاننگ کے ہم لوگ بات کرتے آ رہے ہیں وہ دیکھنوں کو ملے گا ہم لوگوں نے کئی بار اس کے بارے میں بات بھی کیا راجیف کہ یہاں پر پریورتن ہو جانا چاہیے تھا میں بھی اس کے خیال تھا پر میں سمجھ رہا ہوں کہ راہول ڈراویڈ نے کیوں تھوڑا اور سمیے لیا ہے ان کو یہ لگتا تھا کہ جو انبوہوی پلائز ہیں ان کو اور موقع ملنا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ اس سمیے اسی پرکار سے ویلیو ایڈ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں پر اب یہ بات صاف ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کو پریورتن لانے ہوں گے اور یہ قدم جو ہے وہ چین کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ راہول ڈراویڈ کبھی اٹھانا ہوگا ٹیم کے ہت کے لیے اور ایک نئی ٹیم بنانے میں بلکل اولا ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو ہار کی ایک ایسی بیماری لگی ہے جس کے لیے جیت کا ویکسینیشن بہت ضروری ہے لیکن یہ جیت کا ویکسینیشن بھارتی ٹیم مینجمنٹ ڈھوڑ نہیں پا رہی آخر بڑی وجہ کیا ہے آخر بھارتی ٹیم کو ہار کی یہ بڑی بیماری کیوں لگی یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دیکھئے ہماری یہ سمیشل ریپورٹ سیریز سے انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا دشن افریقہ کے یوہا کھلاڑیوں نے ایک طرف جہاں شاندار پردشن کر کے سنکیت دیئے تھے کہ آنے والا سمیں یوہا کھلاڑیوں کا ہے اس کے ٹھیک کلٹا رزر آیا بھارتی ٹیم کے ساتھ اور یہ معنی میں کوئی گریز بھی نہیں ہونا چاہیے اب سبب آئی کہ ہم نے بہت بڑی بڑی گلتیاں کر دیئے اس دورے پہ اور راہول درمیر سے کم سے کم ایسی گلتیوں کی امید نہیں تھی اور دشن افریقہ کہ اگر آپ ٹیم سے تلنا کریں یا مارک باؤچر کا اگر آپ رنڈیتی دیکھیں جو دکشن افریقہ کے ہیڈ کوچ ہے جمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے دیکھیں راجیو ایک بات یہ بھی ہے کہ بھارت کچھ زیادہ ہی بیک فوٹ پہ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے اس کا بڑا کارن یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ریزینیٹڈ کیپٹن ہے وائٹ بارک ٹرکیٹ میں روحش شرمہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں وہ چوٹل ہیں کئل راہول کو وائس کپتان تھے جنہوں کو کتانی کرنی پڑ رہی ہے اور ان سب چیزوں کا اثر پڑ رہا ہے مجھے لگتا ہے ابھی بھی یہ ورک ان پروگریس ہے یہاں سے تیاری اب شروع ہو رہی ہے بھارت کی وشکب دوہزار تیس کے لیے تو میرے بیچار میں تھوڑا اور اب سمیں آ گیا ہے جو پلیئرز کے بارے میں ہم نے بات کرتے آ رہے ہیں جو جنگسٹرز ہیں جو ٹیم میں ہیں ان کو کھلنے کا موقع نہیں ملا ہے ان کو اب آپ کو ٹرائی آؤٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ زیادہ سمیں آپ کے پاس بچا نہیں ہے ٹیم کو تیار کرنے کے لیے وشکب دوہزار تیس 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 کے لیے تو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سترک ہو کر اور بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ چین کرتا ہوں رہو راوٹ کو آنے والے سمیں میں انکلوڈنگ روی شرما کے ساتھ ساتھ ٹیم کو بنانے کے بارے میں سوچنا ہوگا جب سبب آئی کی اگر بات کو تھوڑا آگے لے جاؤں کیا ہم ایک روڈ تھوڑی بڑا رہے جہاں پہ ہم ورک ان پروگریس کا بورڈ لگا کے پیچھے گڑھے کھولتے چلے جائے اور اس گڑھے میں بھارتی کرکٹ کی ساگ سماتی چلے جائے ہمیں تو ورک ان پروگریس کا بورڈ لگا کے جیتنے کی طرف دیکھنا چاہیے ایک ایسا ویکسینیشن ڈھونڈا چاہیے جو ہار کو جیت میں بدلنے میں کامیاب ہو جائے جی ہاں بالکل رجیب یہ بہت بڑا چنتہ کا وشہ ہے مجھے لگتا تھا شاید ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جہاں پہ ہم نے اچھا نہیں کیا وہاں پہ سیکھیں گے بہت امیدیں تھیں ہم سے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم امپروف کری نہیں رہی ہے ہم زیادہ سے زیادہ گڑے میں جاتے جا رہے ہیں گڑے اپنے لئے کھوڑتے جا رہے ہیں جو ان کی inexperience ہے یوہ ٹیم ہے زیادہ لڑکے کھیلے نہیں ہیں آپ ان سے ہار ہی نہیں سکتے ہیں اب ٹیسٹ کرکٹ بھی ہار گئے ہیں اب بانڈے سیریز بھی ہار گئے ہیں تو اب لڑکے آپ لائیں گے تو کہاں سے لے کے آئیں گے جو ٹیم کھیل رہی ہے ان کو خود اپلائے کرنا ہوگا اگر ہم ملے بازی کی بات کرتے ہیں بھبنیش اور کمار کے ساتھ آپ جا رہے ہیں ایکسپیرینس پرو ہیں لیکن ان کا ایکسپیرینس اتنے سالوں کا کہاں ہے آرشوین کا ایکسپیرینس کہاں ہے تو I think lot and lot to talk about کیونکہ اب یہ جو ہار ہے یہ ہرٹ کر رہی ہے ساری بہارتیہ جنتا کو بہارتیہ کرکٹرز کو جو بہارت کے لیے ایک سمیہ کھیلے تھے بہت سیوہ کی بہارتیہ کرکٹ کی I think this has to come up leaves and bounds اور راہول درعاوید کے لئے اب بڑا کام ہے ان کو اس ٹیم کو اکھٹھا کرنا ہے اور واپس جیت کی پٹری پہ لے کے آنا ہے ملکل اور راج کمار سار اس پچر کو بھی چین کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ ایسا لگ رہے ہیں کہ میدان پر ایک ٹیم انڈیا نہیں بلکہ تین چار ٹیم انڈیا کھیل رہی ہیں جہاں پر الگ الگ کیریکٹر نظر آ رہے ہیں میدان پر دیکھئے راجیب جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ نیا کپتان ہے تو ابھی وہ بھی کنٹرول لیں کر پا رہے ہیں بھی انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو تھوڑا سمیں ہمیں دینا ہوگا نئے کپتان کو بھی نئے کوچ کو بھی کیس طرح strategy بنائیں گے کیا پلاننگ رہے گی کیا کیا پلیئر جیسے سابا نے بھی کہا کہ ہم کافی changes دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب بھی نئی management آتی ہے دو selectors ہوئی ہیں لیکن team management جب change ہوئی ہے تو ہم کافی players میں بھی change دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر کوچ کا ہر کپتان کا نظریہ الگ ہوتا ہے اسے کوئی particular player لگتا ہے کہ یہ میرے لیے match winner ہے تو وہ اس کو لینا چاہتے ہیں اب بیرات کو لیے ہاردیک پانڈیا کو بہت back کرتے تھے اب یہ management پتہ نہیں ان کو لاتی ہے یا نہیں لاتی یا selectors ابھی ان پہ انہیں لانا چاہتے ہیں نہیں تو اس طرح کی بہت سارے changes ابھی دیکھنا کو مل سکتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سمیں دینا ہوگا team management کو کہ وہ settle کریں اس team کو جی ریت اندر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اب میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا میں راج کمار جی سے بلکل اگری نہیں کرتا ہوں انٹرنیشنل کرکٹ آپ کو سمیں نہیں دیتی ہے اور اگر کہہ رہا ہوگی ہم بات کریں اگر وہ کپتانی کر رہے ہیں ان کو کہنا کہیں پرفارم جل سے جل کرنا ہوگا اگر آپ بات کرتے ہیں سمپل رجیب application کی اب کون سا بھاردیک پانڈیا لانا ہے نہیں لانا ہے پچھلے میچ میں جب شکر دبن بیرات کولی کو اتنا اچھا سٹارٹ مل گیا تھا ہم آرام سے جیت سکتے تھے وہ نہیں ہوا وہاں پہ cardinal error ہوا ہماری main wickets گر گئی اگر bowling کی ہم اگلے میچ میں بات کرتے ہیں جو bowling کا صورتحار رہا بھونیشو اور کمار کی ہم بات کریں یہ جگ ظاہر ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے جو لڑکے کھیل رہے ہیں they have to come up they have to take their responsibility they have to take that pride of playing for india کیونکہ اب یہ جو ہارے ہیں یہ بہت تنگ کر رہی ہیں تمام بھارتی جنتہ کو سبا بھائی کیا کچھ changes ہونے چاہیے آپ suggest کر رہے ہیں تیسرے میچ کا آپ دیکھیں سیریز کے لحاظ سے تو کوئی اہمیت رہے نہیں گئی آپ کو ساکھ کے لیے لڑائی لڑنی ہے کیا آپ جو بھی ینگسٹر نہیں کھیلیں آپ ان کو موقع دینا پسند کریں گے راہول درویڈ کے لیے کیا کچھ advice ہوگی آپ کی تیسرے ونڈے میچ کے لیے وشیش کر کے بولنگ یونٹ میں پریورتنگ کے ضرورت ہے اب آپ کے پاس ریزرز میں محمد سراج ہیں پرسید کرشنا ہیں دیپاک چہار ہیں اب راہو درویڈ کو یہ recite کرنا ہوگا کہ ان میں سب کو کس کو کھلانا چاہیے کیونکہ یہ سمجھ سے کافی دنوں سے آتی جا رہی ہے کہ نئی بول سے ہمارے پاس کوئی وکیٹ ٹیکنگ بولرز ہے نہیں جسپیت بومرا کے علاوہ بھومنیشر کمار مجھے لگتا ہے جب سمجھ آ گیا ہے کہ وہاں پر ایک change ہونا چاہیے اور میرے بیچار میں تھوڑی بہت سپیڈ کے ضرورت ہے اس سمجھ کیونکہ سپیڈ اگر آپ کے باس رہتی ہے ون فورٹی پلس اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو وریشن ہوگا اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے تو پرسید کرشنا اچھے گینبازی کر سکتے ہیں ان کو آپ ٹرائی آؤٹ کر سکتے ہیں دیپاک چہار ایک سونگ بولر ہے اگر ان میں وہ وہ اچھے گینبازی کر رہے ہیں ویکٹ ٹیکنگ بول بولیں کو ڈال رہے ہیں سونگ کرا رہے ہیں تو آپ ان کو ٹرائی آؤٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بلے بازی کرم جو ہے اس سمجھے چلی رائٹ لیف کامبینیشن کے ساتھ بھارتی ٹیم اتر رہی ہے اور اسی وجہ سے رشاپ پن کو نمبر چار پر کھلائے جا رہا ہے اور اگر یہی سوچ ہے تو پھر شریر سیئر میرے حساب سے نمبر پانچ ان کی جگہ بنتی نہیں ہے پھر آپ کو کسی اور کھراڑے کو ٹرائی کرنا ہوگا کیا آپ سورے کمار یادف کو لاسکتے ہیں کیا آپ عشان کشن کو کھلا سکتے ہیں نمبر پانچ پہ تو یہ اب مجھے لگتا ہے کہ دیکھنا پڑے گا بھارتی ٹیم کو اور راہول راویر اور کیل راہول کو راجکمہ صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بولنگ ڈپارٹمنٹ میں تو چینجز بتا دیئے سبب آئین ہے کیا آپ بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کوئی چینجز دیکھ رہے ہیں کچھ ینگ سرز ریتو راج گیکوارڈ شان کشن سوری کمار یادو کو آپ الگ الگ جگہ پہ فیٹ کر کے اٹلیس دیکھیں کہ 2023 کے جو روڈ میک کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کھلاڑی کہاں پہ فیٹ بیٹتے ہیں بلکل راجیف ریتو راج گیکوارڈ کو تو ضرور ٹرائی کیا جانا چاہیے کیونکہ بہت شاندار ان کا پردرشن رہا ہے ڈومیسٹک ریکٹ میں ایک شاندار کھلاڑی ہے شاندار ٹیمپرمنٹ ہے ان کا تو it is high time کی ان کو موقع دیا جائے اور اب جب آپ دو شونے سے سیریز ہار گئے ہیں تو بھلے آپ کو اپنے کسی سینئر پلیئر کو بٹھانا بھی پڑے تو اس میں کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک ینگسٹرز کو دو تین ینگسٹرز کو آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سینئر پلیئرز کو ڈراؤپ نہیں کیجئے انہیں بتائیے کہ آپ کو ریسٹ کرایا جا رہا ہے اور آپ ہم ینگسٹرز کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے کسی کو بھی کوئی اس میں پریشانی نہیں ہوگی تو آپ ایسا کر کے دو ینگسٹرز کو بیچ میں کھلا سکتے ہیں اور ایسا ہی سیم بولنگ میں بھی رجی میں تو ہمیشہ سے مانتا ہوں آپ پرفارم اور پیریش میں بلیب کریں اگر سینئر کھلاڑی ہے بھی اگر وہ اچھا نہیں کر رہا ہے آپ اس کو بتائیں کہ آپ کو ڈراؤپ کیا جا رہا ہے نئے کھلاڑی کو موقع دیا جا رہا ہے بیچہ جسٹیفائیڈ سینئر کھلاڑی بھی سمجھے گا کہ اگر وہ پرفارم کرے گا تو ٹیم میں رہے گا کیونکہ اب سمجھے آ گیا ہے کہ آپ کو اپنے حکم کے یککوں کو یککہ کہنا ہوگا ان پر آپ کو کہنا کی پرفارمینس جو نہیں آ رہی ہے آپ نے ان کو بلیب دکھانی ہوگی بے شک وہ ینگسٹر ہے بے شک کوئی بھی ہے سو ایم شور جو ینگسٹر جن کو موقع ملے گا اگلے میچ میں وہ ذمہ داری لیں گے اور میچ جتائیں گے سابا نے بہت اچھا کمبینیشن کا بہت اچھی بات ہے لیکن سمپل بیسکس جو نہیں ہو رہے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ ریتندر آپ کا سبا بھائی آپ کا اور راج کمار سر آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے تو اس دکھشٹ افریقہ دورے پر امید تھی جیت کا ویکسینیشن ہم لے کے آئیں گے جو ایک لمبے عرصے تک ٹیم کے ساتھ رہے گا لیکن ہار کی ایک ایسی بیماری لگی جس کا ویکسینیشن بھارتی ٹیم جتنی جلدی ڈھوڑے شاید بھارتی کرکٹ کا اتنی جلدی بھلا ہونے والا ہے کیونکہ بھارتی کرکٹ فلحال بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے ایک ایسی روڈ پر کھڑی ہے جہاں پہ ورک اندہ پروگریس کا بورڈ تو آپ لگا رہے لیکن اس کے آگے یا اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے گھڑے دکھ رہے ہیں جس کا علاج صرف اور صرف جیت کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہم سب یہ امید کر رہے ہیں کہ روڈیوار کے دن کم سے کم بھارت کے یوہ کھلاڑی بھارتی ٹیم کو جیت دنائیں تو چلیے ہماری اس خاص پیشلز میں فلال اتنہ ہی